عوض بللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے سلامت رہے آج ہم آپ کو سادہ بریانی بنانا بتائیں گے بے حد آسان ہے اور بے حد لزیز ہے جو پالگوشت کے ساتھ پوفتوں کے ساتھ اور ویسے چکن بناو گھر میں تو اس کے ساتھ جب آپ کھائیں گے آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ آئیے بناتے ہیں سادہ بریانی جی ویورس اس کی چیزیں آپ نوٹ کرنے ایک درمیانہ پیاس یہ اتنا بڑا تھا پیاس اور چند لہچیاں چند یہ لونگ ہے زردے کا رنگ ایک کپ دودھ اور چاولوں کے حساب سے میں نے چاول کا ناپ کیا تھا تو یہ چار کپنے تھے تو تین کپ پانی ایک کپ دودھ یہ اس میں جائے گا اور یہ میں پیاس گھلانے کے لیے پانی ایکسٹرہ رکھوں گی اور یہ چاول گھی میں بنیں گے یہ آئل میں اچھے نہیں بنتے دوسرا تین سے چار چمچ دہیں بنائی کرتے وقت وہ میں آپ کو بتاتے ہوں چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ رہا اور گھی تقریبا ایک کپ کے قریب لینا تو ہمیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاس اس کو تیز آنچ پہ ہم لکھ پڑا اس کو براؤن نہیں کرنا جی وی بس یہ دیکھیں اس سے زیادہ اس کو سرخ یہاں جاتا ہے یہ پکانا اب اس طرح کے آپ کے ہم اس میں چھوڑے سے لون مکاہ ہم تڑکے میں ڈالیں گے یہ لون ڈال دیا یہ سبزہ لیچی ڈال دیا دوسرا اور یہ ہمیں اس کا پانی ڈال دیا اور اب یہ پیاس ڈال دیا پیاس کا ہمیں گنے کے لئے رکھ دیا یہ ریزر اب اس پینکے آکے چار کپ چھوڑنے چار کپ چار کپ چھوڑیں چیز کیے کو چھوڑیں newest اس پینکے سک tamanی پیاس سکھو سکھو چھوڑیں چار شیط پیو اور چھوڑ آپ چھوڑے 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 ی, چھوڑے موسیقی 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 اب تین کپ پانی تین آپ جوں سے چاول استعمال کرتے ہیں آپ اسی حساب سے استعمال کرتے ہیں یہ چاول زیادہ پانی نہیں لیتے اس لئے میں نے حساب سے ڈالیں چار کپ چاول ہیں اور چار کپ ہی میں اس پہ تین کپ پانی کے اور ایک کپ دودھ کے استعمال کریں آنچ کو تیز کریں گے یہ دکھنے میں پانی کا بہت اچھے سوال ہے جو یقین دودھ اور پانی کے ہمیں نے بنائی ہے وہ یقین میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ میری جو چاول ہیں وہ کنا زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں نہیں چاہیے ہمیں کو تو جیسا آپ کا پانی جو جیسے آپ کے چاول پرانے ہیں وہ چار کپ ہے تو آپ چھے کپ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب میں چاول ڈالوں ہی بسم اللہ رحمانے رہی یہ میں نے آدھے گھنٹ کے لیے تیس منٹ کے لیے بھرو کر رکھنے لیے یہ دیکھیں کتنا اچھا ابھی ہم اس کو پکنے دیں گے یہ میں نے یہ چھاٹ ٹیبل سپون گھی لیا ہے اس کے اوپر تڑکا لگانے کے لیے اب اس میں ہم یہاں کو بکاتے ہیں اس کو تھوڑا گرب کریں گے اور اس نے سل الیچی اور لانگ ڈال کر اس کو کڑکا ڈالیں گے سوڑا سا چھٹکنے لگے پھر ہم اس پہ اوپر تڑکا لگا دیں گے اور اب زردے کے رنگ کی پیاری کرتے ہیں یہ میں نے 3 ٹیبل سپون دودھ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا زردے کر ہمیں استعمال کروں گی یہ استعمال کریں گے دیکھیں گھی گرم ہونے لگے لوگ اور وہ ہونے لگے یہ دیکھیں گھی ویورس یہ اب اس کا تڑکا تیار ہو گیا چھوڑے کو بند کریں گے اور اس پہ لگا دیکھیں گے دیکھیں گے یہ ہم نے چاہنا دم لگا دیا دس سے پندرہ میٹ کے لیے جی ویورس یہ دیکھیں پندرہ میٹ ہو گیا ہے یہ ہماری بریانی کو دم لگے ہماری بریانی پہ لگے بسم اللہ رحمن الرحیم یہ لیکن کبھی لگے دیکھیں گے لگے یہ بھی ماشاءاللہ بسم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم یہ دکھئی ہے یہ ہماری سادہ بریانی پالک گوشت کے ساتھ کھانے کے لیے تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیں لائک شیئر اور سبسکرائز کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگئی